جائے ایشو کہ ہم ارزول سے بول سکتے ہیں جائے ایشو آئے اپنے استانوں پر کھڑے ہوں اپنے پرمشور کے نام کی ارادنہ کریں اس کے نام کو اچھا اٹھائیں اس کے نام کو مہیمہ دیں اس بات تو اسے تھنیواد کریں پرمشور کو تو ہم کو اپنے بھون میں آج کے دن لے کر آیا کہ ہم تیرے ارادنہ کر سکیں کہ ہمارا من اس بات سے آبھاری ہے پرمشور کہ اس سے پہلے ہم کسی اور گیت کو گائیں اس سے پہلے ہم ارادنہ کرنا شروع کریں پرمشور تو ہم کو یہاں تک لے کر آیا یہ ہمارے بہت بڑی فضل کی بات ہے اس کا نام کو دھنیواد دیں اپنے موں کو کھولیں اس کا نام کو اچھا اٹھائیں اس کا نام کی مہیمہ گائیں جس کے وہ یوک پرمشور ہے اور اس سے پہلے ہم کسی اور گیت کو گائیں اس کے نام کا دھنیواد دینا شروع کریں پرمشور ہم تیرے بھون میں کھڑے ہیں یہ تیرا انہورے ہے خداوند ہم تیرے بھون تیرے ارادنہ کرنے کے لئے کھڑے پرمشور یہ تیرے انہورے ہے کیونکہ اگر تُو نہ چاہے پرمشور تم تیرے اپستیتی میں نہیں آسکتے پرمشور پتر دھنیواد کرتے پرمشور تُو ہم جیسوں کو بھی پرمشور ہم نے حضوری میں آنے کا موقع دیتا ہے پرمشور کیونکہ تُو ہم سے پیار کرتا ہے پرمشور اس کا دھنیواد دے اس بات کے لئے ہم کو اور آپ کو یہاں لے کر آیا جس طرح اس کا نام بتاتا ہے وہ ہمارے جیون میں کبھی ابنیزر بنا کبھی آدونائے بنا کبھی الچدائے بنا پر ان سب بات تو مجھ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک وفادار پرمشور ہے اور اس کی وفاداری کو گانے کے لئے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اس بات کو ایک ساتھ مل کے گاس کے پرمشور صرف تُو ہی ہمارا خدا ہے اور صرف تُو ہی مہیمہ کے یوگیا یہ مل کے اس گیت کو کہاں اس کے نام کے مہیمہ کرے ہیں یہوہ پرمشور یہوہ میرا پربو یہوہ میرا راجہ یہوہ تارنہارا یہ یہوہ یہوہ پرمشور یہوہ میرا پربو یہوہ میرا راجہ یہوہ تارنہارا یہوہ چھتا ہے یہوہ چھتا ہے سر بشکتی ماں تُو ہے یہوہ چھتا ہے یہوہ چھتا ہے سر بشکتی ماں تُو ہے یہوہ یہوہ پرمشور یہوہ میرا پربو یہوہ میرا راجہ یہوہ تارنہارا یہوہ پرمشور یہوہ seen یہوہ میرا پربو یہوہ میرا راجہ یہوہ ترمہارا یہوہی یہوہی تُو میرا چھل باہا ہے یہوہی یہوہی تُو میرا چھل باہا ہے یہوہی ترمہارا 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 ہے یہ ہوا میرا راچہ یہو بات دور انہارا یہو بات میرا راچہ یہو بات دور انہارا یہو بات دور انہارا یہو بات دور انہارا اس کا نام بھی جکار کرے اس کا نام کو مہمہ دے اللہ علیہ آپ کو بتائے اس بات میں جو ہم کہا رہے ہیں یہو بات پر جو ہم کس کا پربو یہو ہاں کس کا پربو کہ آپ کو لگتا ہے یہ بات بہت چھوٹی سی ہے یہ وہ یہو ہے جس نے سانسار کو رچا جس نے لاد سمندر کو پار کر آیا جو مردو کو چلیانا جانتا ہے جس نے خود یہشو مسید کو مردوں میں سے جلا دیا اور وہ اپنی زندگی دینا چاہتا ہے کہ یہ بات سچ بہت چھوٹی سی کہ وہ یہوہ میرا پربو ہے کیا خورت بات میں ایسا لگتا ہے کہ پربو ہم سچ مچ تارے آبھاری کہ تو ہمارا پربو بنا بچائن بتاتا ہے کہ ہم نے اس کونی پر اس نے ہم کو اس سے پہلے ہم اس سے پریم کرتا تو اس نے ہم سے پریم کیا صحیح سے بچہ ہم گناہ گھاری تھے تب ہی اس نے مستور آپ سے پریم کیا یہ بات سچ مچ دھنیواد نوعیتی کہ یہوہ phenomenal لاتا ہے یہوہ تو میرا پربو ہے کیا ہم نے اس کو چنا کہ وہ ہمارا پربو بنتا اور اس نے مجھے اور آپ کو چنا تاکہ ہم اس کی ارادنہ کر سکیں اس کا نام گتھنیواد اس بات کے لئے یہ ہوگا تُو نے مجھ سے پریم کیا میں آپ سکتارش کروں گا یہاں نا اس کی تیسرے ادھائی کی سولوی آیت کو پڑھیں جان تھرڈ چپٹر سکسٹین تھ ورس ایک ساتھ مل کے اس بات کو پڑھیں مجھے پتا ہے کہ آپ نے سب بہت لوگ کے لئے آیت یاد بھی ہوگی پڑھیں ایک ساتھ مل کے اس بات کو پڑھیں اس کے پاس ہندی میں بہت زور کی آواز سے پڑھ دے پھر تین سولہ جی تاکہ جو کس وشواس کرے وہ ناش نہ ہو ورن آنکھو پتا ہے آنکھ جیون وہ دے سکتا ہے اس کے پاس خود آنکھ جیون ہو اور وہ صرف ایک کے پاس ہے کیا آپ جانتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے صرف یہشو مسیح کے پاس وہ آنکھ جیون ہے جو وہ مجھ کو اور آپ کو دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود جاویدہ ہے اس کے پاس وہ جیون ہے اس کے پاس وہ راج ہے اس کا کوئی اند نہیں ہے اگر اس والی بات سے آپ کو خوشی ہوتی تو آپ حالیلویہ بول سکتے ہیں اگر اس والی بات سے آپ کو آنند ہوتا ہے پرمیشوہ تو مجھے وہ اند جیون دینے پر ہے جس کو میں کسی بھی طریقے سے پراب نہیں کر سکتا پر اس صرف تیرا انگرہ ہے آئی اس بات کو ملن کے گائیں ہے جابیدہ یشو مسیحہ اور جشوہ ساتھ گائیں پرمیشوہ جو جیون تیرے پاس ہے وہ تو مجھ کو بھی دینے پر ہے حالیلویہ ہے جابیدہ یشو مسیحہ ہے جابیدہ یشو مسیحہ ہے جابیدہ یشو مسیحہ ہے جابیدہ یشو مسیحہ تو اغل اور تو آکھر ہے تو اغل اور تو آکھر ہے اس دل کا تو بادشاہ ہے اس دل کا تُو بادشاہ ہے توفل اور تو آخر ہے اس دل کا تُو بادشاہ ہے اس دل کا تو بادشاہ ہے تُو آگا اور تُو آفیر ہے اس دل کا تو بادشاہ ہے ہی جاوی دائشو مسیحہ پرشتوں کی بیراغ تُو ہے پرشتوں کی بیراغ تُو ہے بجتے تیرا نام یشو ہے پرشتوں کی بیراغ تُو ہے بجتے تیرا نام یشو ہے پرشتوں کی بیراغ تُو ہے پرشتے تیرا نام یشو ہے بجتے تیرا نام یشو مسیحہ 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 سنگ مہگائے حالیلویہ سنگ ملگائے حالیلویہ حالیلویہ سنگ مہگائے حالیلویہ 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 سنگ مہگائے حالیلویہ کشتے تیرا نام یشو مسیحہ ایک آخری بار ایشو مسیحہ ایشو مسیحہ ایشو مسیحہ ایشو مسیحہ موسیقا ایشو مسیحہ ایشو مسیحہ ایشو مسیحہ ایشو مسیحہ جیوان دینے والے میں تیری آرادنا کرتا ہوں اے جیوان دینے والے میں تیری آرادنا کرتا ہوں جیوان دینے والے میں تیری آرادنا کرتا ہوں حالیلویہ 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 اے جیوان دینے والے میں تیری آرادنا کرتا ہوں نارا پر چھے پانے والے میں تیری آرادنا کرتا ہوں میں تیری آرادنا کرتا ہوں میں تیری آرادنا کرتا ہوں حالیلویہ 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 اللہ ہالیلویہ خوستانہ ہالیلویہ ہالیلویہ تیرے نام کس توتی ہو پرمیشور لیکن تو پوتر ہے خدا تو پوتر ہے پرمیشور تو پوتر ہے خدا زمانہ کو کھول کر اس کے نام کو دھن گئی ہے لیکن وہ پوتر ہے پرمیشور تو سچ پوتر ہے خدا تو تیرے نام سب نام موچا ہے پرمیشور ہم تیری رات میں اس لئے کر رہے ہیں خدا کیونکو یہاں پر پستت ہے پرمیشور تتھنیواد ہوگی اپنے پستتی کو لے گئے تو ہمارے بیچ میں آیا ہے خدا تتھنیواد ہو پرمیشور ہالیلویہ تتھنیواد ہوگی تتھنیواد ہوگی تتھنیواد ہوگی تتھنیواد ہوگی تتھنیواد ہوگی پیشو Splend Ap لیکن وہ پوتر ہے chمشیل تتھنیواد ہوگی تتھنیواد ہوگی تتھنیواد ہوگی موسیقا 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 اللہ 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 کاریو 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 confusing آمد سکتا جواب کاریو کاریو یا یز علیوی یا ولیو یا علیوی یا Oh ڈدا 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 ری ڈدا 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 جادہ زیزنے ایک پیس پڑھائیں مجھے علاویہ علیویہ تویر ری مسائم حلیل ellosین موسیقی 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 جو ہمارے سنگ سنگ چلتا ہے ہالیلویہ وہ پرمیشور جو ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری پراتناؤں کو سن کر ان کا اتر دینے والا پرمیشور ہے ہالیلویہ وہ پرمیشور جو اپنی دیا اپنے انگرہ میں ہمیں سمحل کر آج کی صبح یہاں لے کر کے آیا ہے ہم اس کا دھنیوات کرے ہالیلویہ 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 پتہ پرمیشور آج کی صبح جس پرکاتے روچان کہتا ہے منوشو تو باہری روپ سے دیکھتا ہے لیکن آپ ہردیوں کو دیکھنے اور جاننے والے پرمیشور ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ہو سکتا ہے آج کی صبح تیرے لوگ جو تیرے بھون میں کھڑے ہیں ان کے ہردیوں میں ہو سکتا ہے کچھ نوتیوں کے سنگ پریشانیوں کے سنگ اور پھر سے تیرے چھوے جانے اور ترو تازا کیے جانے کے لئے یہاں یہ کھڑے ہیں پتہ ہالیلویہ ہالیلویہ سبھا پتہ پرمیشور تیرا وچن ہم سے بات کرنے پائے جس پرکھار نئی نیم میں جب پرات پترس نے پرچار کیا تیرا وچن کھا پتا لوگوں کے ہدای چھد گئے پتا میری پراتنا ہے آج کی صبح تیرا پویتراتما کا ستیوہ جب ہمارے بیچ میں ہو ہمارے ہدای چھد نے پائے ہمارے کان سمویدن شیل ہو جائیں تاکہ ہم تجھ سے سن کر تیرے انسار چلنے پائیں پتا پتا آج کی صبح ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں سوٹتے ہیں تیرا پویتراتما ہمارے بیچ میں اپنے چھلن کو کھرے ساراد اور مہی میں ہم آپ ہی کو دیتے ہیں یہ شکھے نام میں سونتی کو مانگتے ہیں آمین آمین آج کی صبح میں اپنے پتا کی اور سے آپ سبوں کو پریم سناتا ہوں وہ دکشن بھارت میں ہے کیرل میں ہے ایک پریوار ہمارے پریوار میں ایک شادی کے لیے وہ گئے ہیں ہم لوگ سب کو جانا تھا لیکن نہیں جا سکے سو وہ ہمارے پریوار کے پرتنیدتو کرتے ہوئے وہاں گئے ہیں اور وہ اسی سبتہ لوٹ کے آئیں گے ان کو اپنے پراتناوں میں یاد رکھیں وہ اچھے سواست میں ہے وہ اکیلے گئے ہیں یہاں سے جو کی اپنے میں ہی ایک بہت اچھی بات ہے اس عمر میں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یاترہ کر سکتے ہیں سو پربو یشو کی استوٹی ہو اور دھنے واد ہو آپ کے پراتناوں کے لیے انہیں اپنے پراتناوں میں رکھیں Praise the Lord آپ میں سے کتنے لوگ پچھلے سبتہ چرچ آئے تھے اتھیکتر لوگ تھے آپ میں سے کچھ لوگ نہیں تھے آپ لوگوں نے ایک بہت ہی سامرتھی ایک سبھا کو آپ نے مس کیا ہے جو لوگ نہیں آئے تھے اور کوشش کریے کی اسے آپ یوٹیوب میں آپ دیکھیں اور اس سے کچھ سیکھیں پربو یشو کی مہیمہ پرکٹ ہوئی تھی اس دن اور پرمیشوار نے اپنے کاری کو کیا آپ میں سے جتنے لوگ تھے آپ سب جانتے ہیں آپ نے انوبھاو کیا ہے اور پربو کی ستوتھی آج کے دن وہ ٹیم جایپور میں ہے اور وہاں پر سیوہ کر کے پھر وہ وڈوڑ را جائیں گے اور پھر اس کے باد دو تین جگہ اور جا کر پھر وہ بنگلور لوٹیں گے سو جو پاسٹر پول تھے یاد رکھئے وہ ہمارے اسیمبلی آف گارڈ اکھل بھارتی اسیمبلی آف گارڈ کے بے پربندک ہیں سو وہ ہمارے اگوے ہیں اگلے تین سال کے لئے پرمیشوار نے انہیں چنا ہے ہماری زمیداری بنتی ہیں ہم ان کے لئے پراتھنا کریں اور ان کا ہم ساتھ دیں ہم سیوگ دیں ہر ایک بات کے لئے پربو یہشو کو مہیمہ ملے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے بائبل میں کھولے یوہنہ رچیت سو سمچار اس کا تیروا دھیائے تیروا دھیائے وہ بھاگ ہے بائبل میں جہاں پر ہم ایک درش کو پاتے ہیں اور اس درش میں پربو یہشو مسیح اپنے بارہ ششیوں کے ساتھ اس اوپری کمرے میں اپنے انتیم بھوج کو ان کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں اور یہاں پر دو تین الگ الگ باتیں اس بھاگ میں پائی جاتی ہیں اور ان میں سے ہم کچھ میں ہم آج دھیان دیں گے ہم یہ بھی یاد رکھیں یہ یہ یہشو مسیح کے پرتوی پر جو جیون ہے اس جیون کا انتیم سپتہ ہے یہ جو اس بھاگ میں پاتے ہیں یہشو کا انتیم سپتہ ہے کچھ دن باقی ہیں صرف اس سے پہلے کی اسے کروس پر چڑھایا جائے کیول کچھ ہی دن بچتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک بہت ایک بہت وشیش بھاگ میں چاہتا ہوں آپ اپنے دھیان ادھر لگائیں جو کی تیسرے پد میں پائی جاتی ہے تیسرے پد میں لکھا ہے یشو نے یہ جان کر اوکے یشو نے یہ جان کر جیزس نیو آل تھنگز کیا جان کر کی پتہ نے سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے اور میں پرمیشور کے پاس سے آیا ہوں اور پرمیشور کے پاس جاتا ہوں تین چیزیں پرمیشور نے سب کچھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے انگلیش میں لکھیا ہے he has given me all power اوکے جیسوس knew that god the father gave him all power شکتی پرمیشور پتہ نے یشو کو شکتی دی تھی پربو یشو اس بات کو جانتے تھے دوسری بات وہ یہ جانتے تھے کہ پتہ کی اور سے آیا ہے اور تیسری بات وہ واپس پتہ کی اور جا رہا ہے اسی لئے وہ مرتیو سے ڈرا نہیں وہ کبھی مرتیو سے نہیں ڈرا اسے یہ معلوم تھا میں واپس پتہ کے پاس جا رہا ہوں پرمیشور نے آپ کو شکتی دی ہے کچھ چیزوں کے لئے اور وہ ہم دیکھیں گے آگے والے بھاگ میں لیکن اسی بھاگ میں ہم پاتے ہیں کہ جب بھوجن لگ بھگ کری رہے تھے تو بھوجن میں سے یشو اٹھا اور اس نے اپنے باہری وستر کو اتارا اور پھر ایک تولیہ لیا اپنے کمر پر باندھا اور پھر ایک بیسن لیا جس میں کچھ پانی تھا اور اس بیسن کو لے کر وہ اپنے بارہوں ششیوں کے پاس گیا اور ہر ایک کے پیر یا پاؤں یشو نے دھویا ہر ایک کے پاؤں اور پھر اس کے بعد یشو مسیح اٹھا اور پھر واپس اپنے ستھان کو گرہنڈ کیا اور پھر یشو کہتا ہے کی یدی میں جو تمہارا گرو تمہارا سوامی ہوں یدی میں نے ایسا تمہارے لیے کیا ہے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کی تم بھی ایسا ہی کرو ہوں ٹھیک یہ ایک پارٹ جو یشو نے اپنے ششیوں کو سکھایا اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یدی آپ سے یہ کہا جائے کہ فلا ویکتی کے پاؤں کو دھو آپ کتنے آسانی سے آپ اسے دھو گیا ہو سکتا انجان ویکتی کا ترنت دھونے کے لئے تیار ہوں کیونکہ آپ انہیں جانتے نہیں ہیں لیکن کسی ایسے ویکتی کو جسے آپ جانتے ہو اچھی طرح آپ سے کہا جائے کہ آپ ان کے پیر دھو آپ کتنی آسانی سے آپ دھو گے ان کے پیر اس بھیڑ میں ایک ایسا ویکتی تھا جس کے پاؤں یشو نے دھویا کون یہودہ سکروتی وہ دھو کے باز جس نے یشو مسی کو پکڑ وایا لالچ اس دھوکے باز اس جھوٹا ویکتی اور بھی شبد ہیں جو میں نے سنا ہے پتہ نہیں گالی ہے گندے شبد تو میں نہیں پریوک کروں گا لیکن ویسا ویکتی اس کے پاؤں یشو نے دھویا یدی ایسا ویکتی آج ایک دھوکے باز جو آپ کو دھوکا دیتا ہے آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کے پیر دھو تو آپ دھوگے سوچ ہاں کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا ایک دوسری بات ہے میں اس بات کو جانتا ہوں آپ میں سے کتنوں نے کسی کے پیر دھوئے ہیں پیر دھونا کس کتنوں نے دھوئے ایک دو تین چار لگ آٹ نو لوگ ہیں میں ممی پاپا کی سیوہ کی بات نہیں کر رہا ہوں ممی پاپا کی سیوہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی اور کے پاؤں اس سیوکائی کے روپ میں کتنوں نے دھوئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو جب میں نے دھوئے تھا پہلی بار اس گھٹنا نے اتنا مجھے نمر کیا اتنا نمر کیا مجھ سے رہا نہیں گیا میں ٹوٹ پڑا کی میرا پربو ایسا کام کاش میں ایسا ایک کارکرم آیوجد کر پاتا جہاں پر ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھو سکے لیکن اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتاؤ جب تک آپ کے اندر سچا پیار نہیں ہے جیسے یشو مسی نے پرکٹ کیا تب تک آپ نہیں کر پاؤ گے یہ کام نہیں کر پاؤ گے یشو مسی کا آپ سوچ سکتے ابھی سوچ بیٹھے بیٹھے آرے میں کر لوں گا لیکن جب کرنے کا سمجھ آئے گا وہ اسلی ٹیسٹ ہوگا it's not easy اور یشو مسی نے جب یہودہ کی سکروتی یہودہ سکروتی کونسی باتیں بیٹھ رہی ہوں گی آپ جب کلپ نہ کرو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہودہ دو تین دن بعد کرے جو کرے گا ابھی بس آدھے گھنٹے کے اندر وہ ہی کرنے جا رہا ہے آدھے گھنٹے میں کرنے جا رہا ہے اور اس بات کو جانتے ہوئے یہ شنے جانتے ہیں کیوں کیونکہ دوسرے پد میں اس کے آخری لائن میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے دوسرے پد کے نہیں سوری پہلے پد کے آخری لائن میں اپنے لوگوں سے جو جگت میں تھے جیسا پریم وہ رکھتا تھا انت تک ویسا ہی پریم رکھتا رہا انت تک انت تک اس نے موقع دیا تھا انت تک اور یہ شنے بہت ایمانداری سے سچا پیار یہودہ کو بھی دکھایا اور پھر بہت بعد میں یہ شمسی کہتا ہے کہ یدی میں جو تمہارا گرو ہوں تمہارا سوامی ہوں کون کس کے پیرد ہوتے ہیں آپ بتاؤ عام طور پہ کون کس کا پیرد ہونا چاہیے جو چھوٹا ہے وہ بڑے کا پیرد ہوتا ہے ادھیکاری کا پیر داس یا نوکر ایسے ہی تو ہوتا عام طور پہ پرانے دنوں میں اسرائیلیوں کے سمیے جب مہمانوں کا میزبانی کی جاتی تھی تو پھر گھر میں پرویش کرتے سمیے ایک داس کو نیوکت کیا جاتا تھا کی جیسے ہی وہ اندر آئے سب سے پہلے ان کے پاؤں کو دھوئے جاتا تھا کیوں کیوں کی دھول بٹی آپ سڑک پہ چلتے آ رہے ہو پیر ساف نہیں ہیں اچھا وہاں کے میز آج کل کے ڈائنگ چیر اور ٹیبل نہیں تھے وہ جو ڈائنگ ٹیبل تھا وہ تھوڑا ہائٹ اس کی کم تھی اوکی اور بنچ پہ بیٹھتے تھے یا پھر نیچے زمین پہ بیٹھتے سو یدھی ہم ٹیبل اور چیر پہ 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 ٹیبل کی آپ کو کھانے کا من نہیں کرے گا ٹھیک تو پیر دھونا بہت ضروری تھا ان دنوں میں ان کی خاترداری ایسے ہوا کرتی تھی پیر دھوتے تھے چممن دیتے تھے اور پھر تیل سے مسا کرتے تھے اس شام کو اس کمرے میں میزبانی کس نے کری تھی یشو مسی نے یشو مسی نے میزبانی کری he was the host he provided the divine meal he initiated the lord's supper میزبانی کری میزبان یشو ہے is that the right word host میزبان تو زمیداری میزبان کی اوپر ہے کی وہ اتی تھی یا میمان کے پاؤں کو دھوے لیکن وہاں کوئی داس نہیں تھا کوئی نوکر نہیں تھا تو لیے لوگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں کوئی پڑا لکھا ہے کوئی انپڑ ہے کوئی مچھوارا ہے کوئی اکاؤنٹ ہے کوئی انکم ٹیکس آفیسر ہے کوئی وید ہے کوئی کسان ہے ہر پرکار کے لوگ ہیں اپنے چرچ میں بھی ہر پرکار کے لوگ ہیں اور ہر ایک temperament کے لوگ ہیں temperament کو کیسے بولیں گے سو بھاؤ الگ الگ سو بھاؤ کے لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے چلو ان کو بھی ساتھ میں لے چلو اگر بارہ لوگ ہیں تو بارہ کو ایک ساتھ لے چلو یہاں پہ لگ بگ دو سو ڈھائی سو ہیں سب کو ایک ساتھ لے چلو آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے اس کے لیے ایک بوج اور ایک پریم کی ضرورت ہے بینا بوج کے اور بینا پریم کے ایک ساتھ نہیں لے جائے سکتا لیکن یہ ہمسی سے ایک سمیہ پہ کسی ویاکتی نے پوچھا کی پربو سب سے بڑا آجیا کون سی ہے یہ نے کیا جواب دیا مہان آجیا کون سی ہے بتائیے تم اپنے یہ و پرمیش س سارے من سے سارے بد دی سے شکتی سے اور پران سے پریم رکھو اور پھر یہ وہاں رکھتا نہیں کہتا ہے اور دوسرا بھی اسی سمان ہے سب بولیے اسی سمان اسی سمان کا کیا مطلب جتنا مہتو اس کو دی جاتی ہے اتنا ہی مہتو اس بات کو بھی دی جائے گی کیا ہے دوسری آگیا تم اپنے بھائی سے یا بہن سے اپنے سمان پریم کرو یہاں آکر ساری باتیں اٹک جاتی ہیں کیونکہ ہم ادریش پرمیشور سے اپنا پریم کو ہم بول بھی سکتے ہیں اعلان بھی کر سکتے گھوشت بھی کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں ہاں پریم ہے پیار ہے تجھ سے ہی پیار ہے کون ہے پوچھنے والا پرمیشور تو پلٹ کے زوچے آواز میں نہیں پوچھے گا کہ پریم کرتے ہو لیکن ہم بول دیتے ہیں جو نہیں دکھائی دیتے ہے سکتے سکتے لیکن ہمارے بگل میں جو بھائی بیٹھ ہے اس سے ہم آگ بھی نہیں ملا پاتے ہیں آگ بھی نہیں ملا پاتے ہیں یہ اپنے پتری میں ایک جگے ایسا لکھا یدی تم یہ کہتے ہو کی تم پرمیشور سے پریم کرتے ہو جسے تم نے نہیں دیکھا ہے لیکن اپنا بھائی جسے دیکھ پا رہے ہو اسے جھیل نہیں پاتے ہو تو تم جھوٹے ہو یون نہ کہتا ہے تم جھوٹے ہو تو اس بات کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ دوشی ہیں ہم میں سے کتنے لوگ دوشی ہیں ہم آگیا کا ایک حصہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں لیکن دوسرا حصہ نہیں مانتے ہیں اس کو مہتو بھی نہیں دیتے ہیں اور ییشو کہتا ہے کہ اس کے وجہ سے تم پہلا حصہ بھی جھوٹ بول رہے ہو کیوں کیوں کی پریم کرنا آسان نہیں ہے پریم کرنا آسان نہیں ہے یہاں سے دور بیٹھے جتنا آپ کو دور رکھ سکتے ہیں اتنا ہم آسانی سے بول سکتے ہیں ہاں میں پیار کرتا ہوں یہ جیسے بولی ووڈ والے آتے ہیں کرکٹ سٹار آتے ہیں لکھنو I love you بینگلور I love you دلی I love you کیا کیا love you کوئی love you نہیں ہے وہ دور سے love you ہے ہم یہاں سٹیج پہ کھڑے ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں ہمیں آپ سے پریم ہے بہت آسان ہے لیکن جیسے جیسے ہم ایک دوسرے کے نکٹ آتے ہیں جیسے جیسے ہم ایک دوسرے کو اور اچھی ترے جاننے لگتے ہیں پیچاننے لگتے ہیں جیسے جیسے پیاج کا ایک ایک لیئر کھولتے جاتے ہیں نا ویسے ہم ایک دوسرے کے لیئر پیاج کا ایک ایک کیا کہتے ہیں لیئر کو پرت ایک ایک پرت کو ایکسپوز کرتے جائیں اور ہم بیچ میں پہنچتے ہیں تو ہم انسان کی اسلیت کو جانتے ہیں اس اسلیت کو جانتے ہوئے کیا ہم پریم کر سکتے ہیں that is the mudda اور اس پریم کے وشے میں یہ شمسی آپ سے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں اوپری پریم سپر فیشل لف وہ تو ہی نہیں بات میں وہ تو ہم دسکشن میں لہی نہیں رہے ہیں اس کو تو پرمیشو دیکھتے ہی نہیں ہے تو یہ سب جب ہم اوپری اوپر ہم کہتے ہیں ہاں ہاں سب اچھا ہے ہاں بڑیا ہے بڑیا ہے ٹھیک ہے چلو جائے He's not interested He's not interested وہ کہتا ہے جیسے میں نے تم سے پریم کیا نا ویسے تم ایک دوسرے سے پریم کرو کتنے ہے جو ایسا پریم کرتے ہیں کتنے ہے کون ہے جو ایسا کرتا ہے اور ہم کو آگیا دی گئی ہے سجھاؤ نہیں ہے سجیشن نہیں ہے آگیا ہے یونہ تیرا چوتیس ایک نئی آگیا میں تمہیں دیتا ہوں ایک دوسرے سے پریم کرو جیسے میں نے تم سے پریم کیا ہے تاکہ دنیا یا سنسار کے لوگ اس بات کو جاننے پائے کہ تم میرے چیلے ہو کیا آپ کے اندر اپنے بھائی کے لیے اس طرح کا پریم ہے یہ جو پیر دھونے والی بات تھی ہم پیر کیوں دھونگے کیونکہ پیر میں دھول دھول پائی جائے گی کوئی میل یا کچھ کیچڑ کچھ ہوگا پیر میں تو ہم اپنے ہاتھ سے اسے ہم ساف کرتے ہیں دھول کو بھی اور میل کو بھی اپنے ہاتھ سے اسے یدی ہم اپنے جیون میں لاغو کریں آپ کے بھائی کے جیون میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں ہو جو اچھی نہیں ہیں آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ اسے دوش دیں کہ تمہیں اندر یہ کمی ہے تمہیں یہ گلت ہے اس کو نہیں ہمیں بلائیا گیا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں کہ اسے ساف کریں اور ہٹائیں نہ کی دنڈ دے یا دوش دے ہماری ذمہ داری ہے مدد کرنا ساف کرنے کے لئے سو جب میں اپنے بھائی کو ایسے دشا میں پاتا ہوں جہاں پر اس کے اندر ادھرمکتہ کی باتیں پائی جاتی ہیں یا کوئی ایسی میلی چیزیں پائی جاتی ہیں جیون میں آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے ہم جب پیر دھونے والی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کیچڑ کو اس میل کو اسے ہم ساف کرنے میں مدد کریں اور وہ تب ہی ہو پائے گا جب پریم ہے لیکن ہمارا ایک بہت فیوریٹ لائن ہے نا ایک پسندیدہ ایک سنٹنس ہے جو ہم بہت بولتے ہیں ارے میرے خدا کے بیچ کی بات ہے دوسروں سے میرا کوئی مطلب نہیں کوئی ناتا نہیں ہے یہ بائیبل کے ورد ہے یہ سنٹنس بولنا ہی گلت ہے کیونکہ یہ بائیبل کے ورد ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اگلے سے مطلب نہیں ہے تو پھر آپ اس وشواس کے نہیں ہو تو پھر بائیبل آپ کے مطلب کا نہیں ہے آپ کا سنبند یہشو سے نہیں ہے کیونکہ یہشو بھی صحیح کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں وہ پاپی ہے وہ میل ہے گرد ہے گند ہے وہ ہم ہے ہم میلے ہیں ہم دنڈ کے یوگی ہیں ہم اتنے بھرشت ہیں ہم اتنے دشتتہ سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے جگہ پہ صحیح ہوگا اگر وہ کہے ان کو ہم نہیں رکھیں گے ہم صاف سندر چیزوں کو پسند کرتے نا کی میلی چیز کو لیکن ابھی ہم نے پڑا Parmeshwar نے اسے شکتی دی اور Yeshu جانتا تھا کی پتہ نے اسے شکتی دی Yeshu نے اس شکتی کے ساتھ کیا کیا Yeshu نے اس شکتی کے ساتھ دنڈ نہیں دیا لیکن اس شکتی کے ساتھ Yeshu نے ہم اور آپ کو پیار کرنا چنا He chose to use His power to love us He used His power اس شکتی کا پریوگ اس چیز کے لئے چنا کی وہ ہمیں پاپ کے دل دل سے چھڑا کر ہمیں پاپ کے جال سے چھڑا کر ہمیں آزاد کرے اور ہمیں اپنے ساتھ رکھے یہ Yeshu نے چنا اپنے شکتی سے کرنے کے لئے آج شکتی آپ کے پاس ہے کون سی شکتی ہو سکتا ہے دماغی شکتی ہو ہو سکتا ہے شاری شکتی ہو باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں ہو سکتا ہے پربھاو کا شکتی ہو آپ آپ لوگوں پر پر پربھاو چھوڑتے ہیں ہو شکتا ہے مانس یا بھاو ناتم شکتی ہو اس شکتی سے آپ کیا کر رہے ہو کیا آپ اپنی شکتی کو پریوک کرتے ہو کسی کو نیچ کرے کسی کو دبائے کسی کو پیر کے نیچے کچلے کسی کو بدنام کرے کیونکہ آپ کے پاس پربھاو ہے پربھاو کی شکتی ہے آپ کو شکتی دی ہے پرمیشن نے اس شکتی سے آپ کیا کر رہے ہو یا کیا آپ اس شکتی کے دوارہ آپ کسی کی انتی کر رہے ہو اس شکتی کے دوارہ آپ کسی کو پریم دکھا کر آپ ان کا روپ اور سب کچھ آپ سدھارنے میں اس کی مدد کر رہے ہو اس بنانے میں آپ مدد کر رہے ہو آپ اس شکتی کا کیسا پریوک کر رہے ہو کیونکہ پولوس نے کہا جس شکتی کے دوارہ یشو مسی جلائے گیا وہ ہی شکتی وہ ہی سامرد آپ کے اندر ہے آپ اپنی شکتی کو کس لیے پریوک کر رہے ہو میرے پریو یہ بہت آسان ہے کہ میں کسی کو بدنام کروں ایک شبد کے دوارہ بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے کہ میں کسی کو گراؤ ہوں کسی کے نام کو مٹی میں ملاؤ بہت آسان ہے اس میں مہنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی مہنت کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسی اچھے کام کو کرنے کے لئے اور جس پرکار سے یہ نے بتایا اس طرح کے کاری کو کرنے کے لئے ہمیں دیو سامرد کی آوشکتہ ہے جو پویتر آتما کے دوارہ ہم پرابت کر سکتے ہیں سو جب پریم کرنے والی بات آتی ہے جو ہم سیکھتے ہیں وچن سے وہ پریم کھیول اور کھیول پویتر آتما کے دوارہ ہم پرکٹ کر سکتے ہیں ہم دکھا سکتے ہیں یہ شمسی جب اپنے پریم کو اس پریتوی پر رہتے ہوئے جب لوگوں کو پرکٹ کر رہے تھے ایک سمیں آیا جب ایک شماؤن نام کا ایک ویکتی نے یہشو کو اپنے گھر بلایا اور یہشو کی میزبانی کری کچھ سمیں بعد اسی گھر میں ایک مہیلہ آئی ایک مہیلہ آئی جس کی وشہ میں لکھایا وہ پاپی تھی اور اس مہیلہ نے آ کر یہشو کے سامنے گھٹنے ٹے کے اور اس کے ہاتھ میں اتر کا ایک بوتل تھا اس بوتل کو توڑا اور اس اتر کو اس کے پیر میں یہشو کے پاؤں پہ لگایا اور اسے دھویا کیسے دھویا اپنے بالوں سے دھویا اور وہاں پہ دور شیمون بیٹھا تھا اور وہ اپنے من ہی من کہہ رہا تھا یہ 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 سمجھ جاتا یا پہلے سے جانتا کہ یہ ایک پاپن ہے جو اس کے پاؤں دھو رہا ہے یہ کون بھوش وقت ہے اور وہ ہی نیچے لکھا ہے یہ مسیح اس بات کو جان کر کی شیمون کے من میں کیا گزر رہا ہے اس نے ایک درشتان دیا اور پھر اس درشتان کے باد یہ شیمون نے شیمون سے کہا جب میں تمہارے گھر آیا تم نے میرے پاؤں نہیں دھولائے تم نے مجھے چممن نہیں دیا تم نے میرے سر پر تیل نہیں ڈالا اس کا ارث کیا ہے شیمون نے میزبانی ضرور کری لیکن پیار سے نہیں یہ شیمون کے من میں پیار نہیں تھا یہ سمبھو ہے کہ آپ یہ شو کو بلاؤ یہ سمبھو ہے کہ آپ یہ سے دعا کرو یا یہ آکے آپ گیت گاؤ لیکن آپ کے اندر یہ شو کے لیے پیار نہیں ہے یہ سمبھو ہے اور یہ نے کہا تم نے میرے پاؤں نہیں دھوئے لیکن یہ ستری دیکھو اس نے میرے پاؤں دھوئے اس نے کہ تم نے مجھے چممن سے سواغت نہیں کیا لیکن جب سے یہ آئی ہے تب سے یہ میرے پاؤں کو چھوم رہی ہے اور تم نے مجھے تیل نہیں لگایا لیکن اس مہیلہ نے مجھے anoint کیا اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ سمبھو ہے کہ ہم ییشو کو بلائیں ہم ییشو کی میزبانی کریں کسی نہ کسی طرح سے لیکن کوئی پیار نہ پایا جائے اگر ہم یہ ییشو کے لئے کر سکتے ہیں تو کیا یہ ایک دوسرے کے لئے بھی سمبھو نہیں ہے ہم اوپر ہی اوپر کہتے ہیں شانتی سے جاؤ لیکن دل میں کوئی پیار نہیں سمبھو ہے بیتے اپریل کو ہم نے easter پنور اتھان دیوست منایا اس سے پہلے گوڈ فرائیڈ اس سے پہلے اوپری کوٹری اٹاری ان دنوں میں پویت راتما نے میرے دل میں تین چار وشیوں کو لے کر میرے پویت راتما نے ویبھار کیا مجھے کئی چیزوں کو سکھایا جس میں سے ایک یہ والی بھاگ جو ابھی میں آپ سے بانٹ رہا ہوں پیار والی بات یہ سمبھو ہے کہ میں یہاں پر منچ پہ کھڑے ہو کر بیتے پندرہ سال سے میں پرچار کرتا رہوں میں یہاں پر آرادنا میں اگوائی کروں میں لوگوں کے لئے پرارتنا کروں لیکن میرے دل میں زرہ سا بھی پیار نہ ہو یہ سمبھو ہے سمبھو ہے کیونکہ پیار یا پریم چھٹکی بجاتے ہی نہیں اتپن ہوتا ہے سمی لگتا ہے سمی لگتا ہے کیونکہ ہم اور آپ انسان ہیں سمی لگتا ہے اور سمی کے بیتتے بیتتے جیسے جیسے اگلا ویکتی کی اصلیت پرکٹ ہوتی ہے ویسے ویسے یا تو ہم پیار کرنے کا ہم نرنے لیتے ہیں یا پھر ہم جھیلنے کا نرنے لیتے ہیں یا پھر ہم چھوڑ دینے کا نرنے لیتے ہیں صحیح ہے یہ ہی تین نرنے اور کوئی چوتھا مارک تو ہے نہیں چھوڑ نے کا سوال ہی نہیں اٹھتا یا تو جھیلو یا پریم کرو جھیلنے سے ہمیں کوئی پرتیفل نہیں ملے گا پرتیفل تب ملے گا یدی ان سب کے باوجود ہم intentionally ہم اس بات کو چنیں کی تم جیسے بھی ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ ہے یہ شمسی کا پریم تم جیسے بھی ہو جیسے بھی ہو اس کا مطلب یہ نہیں جیسے ہو ویسے ہی رہو نہیں ارث یہ ہے جیسے ہو آؤ میں شد کروں گا افسیوں کی پتری میں پانچ پتی پتنی کے رشتے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ شمسی نے جس پرکار سے اپنے کلیسی جو اس کے دلہن برائیڈ دلہن ہے اس کو شد کیا کیسے پانی کے دھونے سے کون سا پانی اس وچن کا ہوں by the washing with the water of the word سے شد کیا تم جیسے ہو آؤ تمہیں شد کریں گے تمہیں سوچ کریں گے اصلی سوچتہ ابھیان سورگ سے شروع ہوا ہے موڈی کو بعد میں دھیان آیا یہ اچھا ابھیان ہے ہم ساتھ دیتے ہیں اس ابھیان کا لیکن یہ پیار کا ایک حصہ ہے جیسے بھی ہو کیا ہم اپنے بھائی یا بہن کو اس طرح کے پیار سے پریم کرنے کے لئے تیار ہیں آپ جانتے ہو آپ کے اگل بگل میں کون ہے آپ جانتے ہیں یہاں پر کون بیٹھے ہیں آپ کو اپنے من میں سوچ نا ہے کیا یہ آپ سے سمبھ ہے یہ شو کہتا ہے میں نے ایک ادھارن تمہارے لئے رکھا ہے یہ پاؤ دھونے سے کرو میرے پریوں وچن کے دوارہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر کرنے کے ذمہ داری کو رکھتے ہیں پویتر وچن ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی انتی کرائیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ سے پوچھیں میرے بھائی میری بہن آپ کو اور بہتر بنانے کے لئے میں کیسی مدد کر سکتا ہوں how may I help you ہم لوگ کبھی کبھی بڑے ہوتیل میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے تو ایک ڈیسک ہے reception اور کچھ لوگ بلہ لگاتے ہیں how may I help you یا may I help you یا I am here to help میرا خیال ہے ہر مسیحی وشواسی کو یہ بلہ لگانا ضروری ہے میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں how may I help you ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک بار کچھ کیا صدھار کے لئے مدد کرنے کے لئے کچھ کرنے کے لئے ہم نے ایک بار کچھ کیا کوئی کوئی فیدہ نہیں ہوا پھر تیسری بار ہم ہاتھ کھڑا کر دیتے بھائی تم جانو تم جانو جانو تم جانو ہمارے پربو کی بیچ کی بات ہے بائی 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 بل کے انوسار ہم ان شبدوں کا پریوک بلکل بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ تم جانو تمہارا کام جانے ہماری بلکی ذمہ داری بنتی ہے کیا بتائیے How may I help you میں آپ کی مدد کی سکتا اس کا کوئی expiry ڈیٹ نہیں ہے اس بلے کی کوئی expiry date نہیں ہے جب تک یشو مسیح نہ آئے تب تک valid ہے یا valid ہونا چاہیے میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں کیا آپ اپنے آپ کو اس چیز کیلئے دینے کیلئے تیار ہے یہ ہے مسیحی پریم جس نے کچھ اور کنسیڈر نہیں کیا کچھ اور نہیں دیکھا کچھ calculate نہیں کیا ارے اس کے اندر یہ کمی ہے وہ کمی ہے میرا ان سے دور رہنا بہتر ہے ہم لوگ یہ کرتے ہیں وہ ہمارے پریم کے یوگ یہ نہیں ہے یہ ہاں ہے اسے ہم پریم کر سکتے ہیں یہ نہیں اس کو دور رکھیں گے جیسا میں نے کر دکھایا ویسے ہی تم بھی کرو چوتیسوے پد میں یہ شمسی کیا کہتا ہے سنی can you use the mic and read there is the mic میں تمہیں ایک نیا سجھاو دیتا ہوں ٹھیک میں تمہیں ایک سجیشن دے رہا ہوں ایک سجھاو دے رہا ہوں آمین کتنا غلط آپ لوگ بول رہا ہوں کیوں آمین میں نے تو غلط شفت پریوک کیا اور آپ لوگ آمین بول رہے ہو وہ پڑھ رہے ہیں میں تمہیں ایک نئی آگیا دے رہا ہوں میں اس کو repeat کر رہا ہوں میں تمہیں ایک نیا سجھاو دے رہا ہوں اور آپ لوگ شانت ہیں آمین بول رہے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ آپ لوگ کتنا دھیان دے رہے ہو آہاں پھر سے پڑھئیے میں تمہیں ایک نیا سجھاو دیتا ہوں آگیا دیتا ہوں ایک دوسرے سے پریم رکھو لیکن کیسا پریم جیسا میں نے تم سے پریم کیا ہے ویسا ہی تم ایک دوسرے سے پریم کرو یشو نے کیسے پریم کیا کیسا پریم دکھایا یشو نے کیسا پریم دکھایا سب سے پہلے اس کا پریم بلیدانی تھا دوسرا اس کا پریم نسوارت تھا تیسرا اس کا پریم شد کرنے والا پریم پانچ ہیں سیلفسر سیلفسر میں نے سیلفسر بولا نسوارت نسوارت سیلفسر 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 شد کرنے والا پانچ دو یاد نہیں آ رہے پانچ طریقوں پانچ گڑ پانچ گڑوں والا پریم آدھا میرا سندیش موبائل فون پہ رہتا ہے کیونکہ چلتے چلتے جو جو پویتر آتما بولتے ہیں میں اس پہ نوٹ کرتا جاتا ہوں اور I will tell you yes بلیدانی نسوارت شد کرنے والا بنا شرط والا بنا شرط والا پریم اور پھر سنتوشت کرنے والا پریم یہ ہے مسیح یہشو کا وہ پریم جو اس نے ہمیں دکھایا بلیدانی ہم سب جانتے ہیں نسوارت ہم سب جانتے ہیں بنا شرط کے yes سنتوشت کرنے والا yes شد کرنے والا کیا ہم اپنے بھائی سے یا بہن سے اس پرکار کا پریم کر سکتے ہیں بلیدانی پریم wrong نہیں کرتے ہیں کیوں ہم بلیدان دیں ہم اپنے سگے کو بلیدان کے لئے بلیدان نہیں کرتے ہیں ہم پرائے کے لئے کیوں کریں بنا شرط ہو نہیں نہیں شرط تو رہے گا بنا شرط کا کہاں اس دنیا میں چلے گی کوئی بات ہم سب اپنے اپنے شرطوں کو رکھتے ہیں مسیح وچن میں آپ کو وچن سے دکھا رہا ہوں کوئی میں الگ سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کہتا ہے تاکہ دنیا اس بات کو جانے کی تم میرے چلے ہو یدی تم ایک دوسرے سے پریم رکھو پریم کی پریبھاشہ کیا ہے یہ پریم کہیں ہم پاتے ہیں بائیبل میں یس ویر پہلا کرنٹیوں اس کا تیروہ دیا ہے ہم کئی باتوں کو پڑھتے ہیں لیکن چوتھے پد اور پانچوے پد پہ ایک سوچی ہے جو ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ پریم کیا ہے اوکے اس میں سب سے پہلا ہے پریم کیا ہے پریم دھیراجونت ہے اوکے لیکن جن سے ہم سب سے زیادہ پریم کرتے ہیں ان سے ہی سب سے کم دھیراج ہم دکھاتے ہیں impatient کیوں ارے اس کو معلوم ہونا چاہیے کوئی نیا تھوڑنا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے مجھے کیوں سمجھانا ہے کیوں دھیراج دکھائیں دوسرا پریم کیا ہے کرپالو ارے کرپا ہم کرپا باہر والوں کو زیادہ دکھاتے ہیں اپنوں کو پٹائی یا دند دوسروں کو بہت کرپا تب تیسرا بیکتی ہے ارے کتنا اچھا بیکتی ہے تیسری تیسرا کیا ہے پریم دا دا کیا ہوتا ہے oh is not jealous gaman نہیں کرتا okay is not boastful yes is not boastful gaman نہیں کرتا میں کچھ نہیں پوچھوں گا چوتھا اپنی بڑھائی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بڑھائی نہ کرے جب تک ساری دنیا نہ جانے تب تک ہم شانت نہیں رہ سکتے پانچ وا کیا ہے پھولتا نہیں غمان نہیں کرتا love is patient love is kind love is gentle یہ سوچی familiar ہے یہ جو شبد یوز کیے گئے کہیں اور ہم پاتے ہیں شبدوں کو ہاں نہ شاید شاید نہیں گلاتیوں کی پتری پانچ بڑھائی اس کا بائیس میں کیا ہے مجھ مجھ سے دور ہو جا کیا کہے گا مجھ سے دور ہو جا میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں سو اسی لئے اس بات کو جان لیجیے جتنے گھنٹوں آپ دوسروں سے کہتے ہوں گے میں نے اتنا پراتنا کیا میں نے تمہارے لئے کیا تمہارے لئے نہیں کیا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ چوبیس گھنٹے اپنے گھٹنے پہ رہو لیکن اگر تیروہ دھیائے آپ کے لئے سچ نہیں ہے تیروہ دھیائے پریم پیار اگاپے والا پیار اگاپے یونانی بھاشا ہے جو پیار کا سب سے اونچہ ستر والا پیار دکھاتا ہے it is a divine love یونانی بھاشا میں پیار کے چار ستر ہے پہلا ہے اگاپے دوسرا ہے ایروس تیسرا ہے فیلے چوتھا ہے یہ چار پریم ہے یونانی بھاشا میں اور یہ نیم یونانی میں لکھا گیا تو ہم واپس اسی بھاشا میں دیکھیں کیا شبد ہے آپ کو یاد ہے جب پترس سے یشو مسیح نے سوال پوچھا اے پترس کیا تُو مجھ سے پریم کرتا ہے تو وہاں پہ یشو شبد یوز کر رہا اگاپے ہے پترس کیا تُو مجھ سے اگاپے کرتا ہے پترس نے معلوم کیا جواب دیا پترس نے کہا ہاں پربو میں تُجھ سے فیلےو کرتا ہوں اگاپے شب نہیں فیلےو شب میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے اگاپے ہے سب سے اونچہ والا ایروس ہے جس شب سے ایروٹک شب use ہوتا یعنی پتی پتنی کا شاری والا پیار ہے سب سے نکٹ والا پیار ہے منوشیوں کے بیچ میں اور تیسرا ہے فیلےو یعنی جو دوستوں میں ہے یا بھائیوں بہنوں میں جاننے والوں میں ایک رشتہ ہے وہ ہے فیلے چوتھا ستان ہے پیار نہیں ہے پیار سٹوڑ جے والا پیار 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 دوسرا بھی نہیں بولتا کیسے بولے گا تو erotic love ہے لیکن تیسرے ستر شب کو پیار کرتا ہاں پربو میں آپ سے فیلے ہو کرتا ہوں تب یشو کہتا ہے give me the two words for lamb and sheep lamb sheep no lamb memna memna and sheep bear memna اور bear میں فرخ مالوم کیا ہے memna وہ ہے جو ایک سال سے کم عمر ہے بچہ ہے اور bear ہے جو ایک سال سے اوپر ہے so یشو مسی کہتا ہے میرے memna کو کھلاو feed my lambs پھر دوبارہ یشو پوچھتا ہے پترس کیا تم مجھ سے اگاپے کرتا ہے تو پترس کہتا ہے ارے پربو میں آپ سے فیلے ہو کرتا ہوں پھر بھی اگاپے پھر پھر میں فیلے ہو کرتا ہوں تب یشو کہتا اچھا ٹھیک ہے میرے بھیڑ کی رکھوالی کرو پہلے کہتا ہے میرے میمنوں کو کھلاو پھر کہتا میرے بھیڑ بھیڑوں کی رکھوالی کرو اب تیسری بار جب یشو مسی پترس سے پوچھتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اگاپے کرتا ہو پترس تو تم مجھ سے فیلے ہو کرتے ہو تو پترس اس پہ پھر رو پڑا اے پربو تو ہر ایک بات کو جانتا ہے تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے فیلے ہو کرتا ہوں مجھے پترس کی یہ بہت اچھی لگی یہ بہت ایماندار ہے یشو نے اگاپے شبد دو بار یوز کیا لیکن وہ اگاپے پہ نہیں آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر ابھی تک اگاپے نہیں ہے لیکن اسے یہ بھی نہیں وہ اگاپے پرم پایا جائے گا وہ یہ نہیں جانتا تھا پترس نہیں جانتا تھا لیکن انت تک اس نے کہا پربو تو ہر ایک بات جانتا ہے اور اس بات سے ٹوٹ گیا وہ اس بات سے بہت دکھی تھا کہ وہ اگاپے نہیں بول پا رہا تھا کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا اور اس کو دکھ تھا اس بات پر کہ وہ فیلے پہ ہی اٹھکا ہوا تھا تین بار یشو نے کیوں پوچھا اس سے ایک ہی بات ایک ہی پرشن کو تین بار کیوں پوچھا کیونکہ پترس نے تین بار یشو کو انکار کیا وہ بھی ایک دھوکے باج نکلا اور اس کو یشو نے دھویا یہ جانتے ہوئے کی یہ دھوکہ دینے جا رہا ہے اس نے بلکہ اس سے کہا تم تو مجھے انکار کرو گے اور اس کے موہ سے گالی بھی نکلی پترس کے یہ جانتے ہوئے بھی اس نے اس کے پاؤں دھویا اور پھر اس کے بعد جب واپس پنورتھت ہوا یشو یہ کا طریقہ تھا کی پترس کو واپس اپنے ستھان پر لائے to restore his position اور ساتھ میں to bring closure to the entire incident you know that thing was eating him away brother Sachin he could not live with it he was bitter with himself that he denied his master and it was just eating him away and there was no opportunity for closure and so jesus is so amazingly providing this wonderful opportunity to bring closure to this entire episode bring closure he says Peter okay tum phileo koji baat nahi tumhara dil sahih hai aur jayse meinne pehle bola tha tum patras ho aur kalisya ka nirman karne wala mein ho tumhahare prakashan par kalisya ka nirman ho ga kaun sa prakashan ki tu mesiha hai jivit parmishwar ka putr us prakashan par kalisya banai jayegi aur áaj kalisya us prakashan par paay jati hai ki mesiha jivit yehova parmishwar ka putr hai aur kalisya ka nirman dhat so yaha par prem karne wal javati jeshu mesiha aap se or mujh se isi baat ko kehta ki jayse me ne prem kiya patras se keha raha jayse me ne tum se prem kiya tum to aagye chal ke dhoka dhoga dhoga mujhe phir bhi me an tuk yonna tera dho an tuk us ne prem kiya aur us hi tarhe hum kuh chah shimaun nne jeshu ko mejbani dikhane ke liye belaya lekin pyaar nahi tha hum bhi dhusere ko ghar bula sakt te hai ya khiyal rakh sakt te bina prem ke lekin us ka koi sthaan nain hai swarg me jeshu mesi kehet hai dure ho ja muc se tum mare anndar pyaar nain hai to phir mai tujhe nain jant ta kaun sa pyaar sab se mahan agya apne yehova parmeshwar se prem rakho aur apne bhai se prem rakho kya aap ke anndar ye prem paaya jata hai kya aap is prem ko apnana na chaat te ho kya ki yeh bhai zaruri hai ki sachai aur iman dhari ke sath hum yehi prem eek dúsre ko hum dikhay hain hum yeh nahi ke sakti hai arre tum jano tumhara kama jane mujhe tum se koji nata nain hai yeh dunia ka bhaasha hai hum dunia ke nain hai yeh shu nai kaha tum dunia me ho lekin dunia ke nahi ho aap nai pada hai is baat ko bible ke tum dunia me ho is san sasar me ho lekin san san sasar ke nain ho is liye san 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 بھاشا ہے تم جانو تمہارا کام جانے یدی آپ اس بھاشا کو پریوک کر رہے ہو آپ پراتھنا کرو یہ شبدہ والی بدلنا چاہیے یہ ایک مسیحی ویکتی کے شبدہ والی میں نہیں پائے جانا چاہیے یہ شبد اپنے آنکھوں کو بند کریں آئیے ہم سروں کو جھکائیں جب ہم کہتے ہیں کہ پربو یشو مجھے آپ سے پیار ہے تو پھر یہ کھیول یشو سے پیار کرنا اور اپنے بھائی سے پیار نہ کرنا یہ ادھورا پیار ہے ادھورا پیار ہے اور پربو یشو مسیح ادھورا پیار نہیں چاہتے ہیں نہ ہی اسے ادھورے پیار میں رچی ہے یشو مسیح چاہتے ہیں کہ جو پیار ہم دکھائیں پہلا کرنٹیوں کی انسار دکھائیں اور پربو یشو مسیح نے جیسا پیار دکھایا ویسا پیار دکھائیں اور ہم یشو کے پیچھے ہی چلنے والے لوگ ہوں یہ یشو مسیح چاہتے ہیں اور میں نہیں جانتا کی آج کون سی بات نے آپ کے دل کو آپ کے آتما کو چھوا ہے لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کی اس میں سے کئی باتوں کو بہت سارے لوگوں کے دل کو چھوا ہے یشو مسیح جب آپ سے وہ مجھ سے پیار چاہتے ہیں تو فیلےوں پیار نہیں چاہتے ہیں نہ ہی سٹورجے پیار چاہتے ہیں پرانتو اگا پہ پیار وہ چاہ رہا ہے کہ سب سے اچھ ستر پر پائے جانے والا پریم وہ پریم پرمیشور کے لئے بھی اور اپنے بھائی کے لئے بھی ہو کیا آپ کے اندر وہ اچھا ہے کہ آپ کے اندر یہ پریم پائے جائے کیونکہ پویتر آتما آپ کا مدد ضرور کرے گا کیونکہ یہ وچن کے انسار ہے اور وچن کے انسار اگر ہے پرمیشور ضرور مدد کرے گا پویتر آتما تیار ہے مدد کرنے کے لئے اور پویتر آتما اس بات کے انتظار میں ہے کہ آپ اس سے مانگو تو آج کی صبح میں یہ نیوتہ دینا چاہتا ہوں یدی آپ وہ ویکتی ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ والا پیار پایا جائے تو ایک منٹ کے بعد میں آپ کو کھڑا کروں گا لیکن میں نہیں چاہتا کیونکہ سب لوگ کھڑے ہیں اسی لئے آپ بھی کھڑے ہو کیونکہ تب ہی آپ کھڑے ہو یدی سچائی میں آپ اس پریم کو چاہتے ہیں اپنے لئے اور آپ کے دوارہ دوسروں کے لئے یدی یہ آپ کے لئے سچ ہے تو آپ لوگ کیول وہ لوگ اپنے ستان پر کھڑے ہو جائے میں پھر سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کوئی دباؤ نہیں ہے آپ کو زبردستی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے یدی آپ کے لئے یہ بات سچ نہیں ہے اگر آپ کے اندر کوئی چاہت نہیں ہے تو آپ کرپیا بیٹھیں کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کوئی آپ سے کچھ بولے گا نہیں لیکن یدی آپ اپنے اندر اس پریم کو چاہتے ہو کیول تب ہی آپ کھڑے ہو اب یدی یہ آپ کی اچھا ہے تب یہ سمیں یہ سمیں آپ کے اور پربو کی بیچ کی بات ہے اور اسی لئے ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کو سور کی اور اٹھا کر آپ پویتر آتما سے مانگو یاد رکھیے آپ چنگائی نہیں مانگ رہے ہیں نہ ہی آپ پر میشور کے کارے کو کسی اور بات میں مانگ رہے ہیں کیول یہ کی پربو آپ کا پیار میرے جیون میں پایا جائے میں آپ کے پریم کو انوبھف کرنے پاؤں جس کے دوارا میں دوسروں کو آپ کے پریم سے پریم کروں یہ پراتنا آپ مانگیے پویتر آتما سے آپ پراتنا کریے کوئی اگوائی نہیں کرے گا آپ پراتنا کریے موسیقی اگوائی نے ذکه موسیقی 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 میرے آئیو کے دن بھگ بھگ میں صدا تیری سیوہ کو پھوری اسی سیوہ کے وشے میں ہم سنتے آ رہے ہیں موسیقی جب ہم ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں تو سنسار میں یہ شکی مہیمہ پرکٹ ہوتی ہے بھٹی سمان جلتا رہوں گا تیری مہیمہ میری کامنا موسیقی اے پویتراتما آپ نے ہر ایک کے دل کو دیکھا ہے آپ نے ہر ایک کی پرارتنا کو سنے ہے جتنی ایماندار سچائی کے ساتھ پرارتنا ہیں وہ آپ کی اور اٹھی ہیں اور وہ آپ کے کانوں تک پہنچ چکے ہیں اور آپ ہر ایک کو جانتے ہو آپ ہر ایک کے کامنا کو ہر ایک کی اچھا کو آپ اچھی طرح جانتے ہو اور میری پرارتنا ہے پویتراتما کہ آپ ان میں سے ہر ایک کی آپ مدد کرو جو سچ میں اس بات کو چاہتے ہیں کہ نہ کیول وہ دہویہ پریم کو انوبھا کرنے پائیں پرنتو ساتھ میں اس دہویہ پریم کے دوارہ وہ اپنے بھائی اور بہن کو بھی پریم کرنے پائیں کیول آپ کے دوارہ ہی یہ سمبھا ہے اور اس بات کے لئے ہم مانگتے ہیں پویتراتما کہ آپ مدد کرو آپ سہائتہ کرو آپ ہر ایک بات میں ان چیزوں کے لئے ہمیں وہ شکتی دو نہیں تو پھر یہ ہمارے لئے سمبھاو نہیں ہے اور ہونے دے کی جو بھی آج آپ کے وچن کے دوارہ ہم نے دیکھا اور سنا ہے ہونے دے کی ہم ان باتوں کو بھولینا یہ بہت آسان ہے جلدی سے بھول جانا اور اس طریقے سے شیطان یا شترو سندیش کو ہمارے دل سے دور کر دیتا ہے لیکن ہونے دے پویتراتما کہ یہ سندیش ہمارے دلوں میں پیار ایسا ایک چیز ہے جو ہمیں دکھاتے رہنا ہے دکھاتے رہنا ہے جب تک یشو مسیح کا آگمن نہ ہو تب تک آپ کے پیار کو ہمیں دکھانا ہے لوگوں کو اور پھر سنسار والے دیکھنے پائے اور جاننے پائے کہ یہ سب مسیح یشو کے انویائی ہیں یا چھیلے ہیں اور جس کے دوارہ آپ کی بڑی مہیمہ ہونے پائے یہ میری پرارتنا ہے پربو آپ کے پراجہ کے لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں آپ کی اوپستہ بھی ان کے سنگ ہے اس بات کا دھیان ان میں سے ہرے کو رہے ہونے دے کہ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ اپنا شبدوں کا پریوک کریں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے من کے وچار آنے دے یا نہ آنے دے اور ان کے ہاتھ کے کاروں بھی ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ میری پرارتنا ہے ہر ایک بات میں آپ کو مہیمہ ملے پربو جی ساتھ میں پرمیشور ہم پراتنا مانگتے ہیں میسس تلوار کے لیے جو بیتے دنوں میں پرابو جی فسل کر گر گئی تھی اور شریر میں چوٹ آیا ہے ہم پراتنا مانگتے ہیں پیارے پرابو یہشو آپ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اپنا چنگا کرنے والے سامرد کو ان کے شریر میں بھیجو پیارے پرابو جی تاکہ ان کے شریر میں چنگائی آنے پاہے پرابو جی اور وہ جل سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر پرابو جی اپنے روز کے کاری کو کرنے پاہے اور آپ کو مہیمہ دینے پاہے ہاللویا آپ کا شانتی اور پریم آپ کے لوگوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے اس بات کے لیے ہم دھنے واد دیتے ہیں جب اس تھان سے جاتے ہیں آپ کی ہم مہیمہ پرکٹ کرنے پاہے پرابو آنے والے سبتہ میں آپ کی مہیمہ کو ہم پرکٹ کرنے پاہے دھنے واد دھنے واد یہشو مسیح کے نام میں آمین آمین